بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے دس سچی پیشکویاں جو برج کوس سیچیریس والوں کے ساتھ سال دوہزہ چوبیس میں ہو کر رہیں گی یہ پیشکویاں نیکٹیو ہیں یا پوزٹیو اور یہ پیشکویاں سال دوہزہ چوبیس میں برج کوس والوں کے ساتھ کس دن اور کس وقت ہوں گی تو جانتے ہیں اس ویڈیو میں تو پہلی بڑی پیشنگو یہ ہے کہ مارس یکم جنوری سے چار فروری تک آپ کے فاسٹ ہاؤس میں ٹرانزیٹ ہوگا تو اس طرح پرانی خواہشات کی تکمیل ہوگی اور کئی سے اچانک دورت آپ کے ہاتھ لگ سکتی ہے یکم جنوری سے چار فروری کرانی بیماریوں سے نجات حاصل ہوگی اور سیت میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی دوسری بڑی پیشنگو یہ ہے کہ چوتھے گھر کا حاکم ستارہ جوپیٹر یکم جنوری سے مائی دوہزہ چوبیس تک آپ کے پانچوے گھر میں ٹرانزیٹ ہوگا تو اس دوران زمین جائیتات وغیرہ کی خرید وفروخت کر سکیں گے اگر آپ کے تعلقات بگڑ گئے تھے تو جنوری سے مائی کے دوران آپ کے تعلقات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی اور اس دوران کوئی بڑا انام یا لاتری وغیرہ بھی آپ کی لگ سکتی ہے تیسری بڑی پیشنگو یہ ہے کہ راہو یکم جنوری سے دسمبر دوہزہ چوبیس تک آپ کے چوتھے گھر میں ٹرانزیٹ ہوگا آپ کوئی اچھی خبر سن سکیں گے اور آپ کے رکیوئے کام مکمل ہوں گے اور کاروبار میں آریر کاوٹے دور ہوں گی راہو کی چوتھے گھر میں آمد کی ایسے نراز افراد کا منا سکیں گے اور نراز افراد سے تبارہ دوستی ہو سکتی ہے تو چوتھی بڑی پیشنگو یہ ہے کہ سیٹرن سال دوہزہ چوبیس میں آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں ٹرانزیٹ ہوگا تو سیٹرن کی تیسرے گھر میں آمد کی ایسے جنری سے جلائی تک اگر آپ علاج جیسی نعمت سے محروم تھے تو علاج جیسی خوشیاں نصیب ہوں گی اور اگر آپ نے کسی سے کرز لیا تھا تو کرز ہتاننے میں آسانیاں پیش آئیں گی اور سٹوڈنٹس کے لیے بھی وقت کافی اچھا دکھائی رہتا ہے تو پانچویں بڑی پیشنگو یہ ہے کہ جیپیٹر یکم جنری سے یکم مئی دوہزہ چوبیس تک آپ کے پانچویں گھر میں ٹرانزیٹ ہوگا تو جنری سے مئی تک ہج عمرہ جیسے مقدس مقامات پر سفر کر سکیں گے اور وہ تمام سیجیٹریس افراد جو دوسرے ملک کام یا تلیم کے سنسلے میں جانا چاہتے تھے تو جنری سے مئی دوہزہ چوبیس تک آپ ان کاموں میں کامیابیاں حاصل کریں گے اور آپ کی صحت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی چھٹی بڑی پیشنگو یہ ہے کہ جوپیٹر یکم مئی سے دسمبر دوہزہ چوبیس تک آپ کے چھٹے گھر میں ٹرانزیٹ ہوگا تو اس طرح وہ تمام افراد جو شادی نہ ہونے کوئی ایسے پرشان تھے یا رشتے تیہ نہیں ہو رہے تھے یا رشتوں میں رکاوٹے آ رہی تھی تو جنری سے دسمبر دوہزہ چوبیس تک آپ کے رشتے تیہ ہو سکتے ہیں اور شادی میں آ رہی رکاوٹے دور ہوں گی اور اس طرح اندرونے وی بیرونے ملک سفر پیش آ سکتے ہیں اور عزت شورت میں کافیات تک اضافہ ہوگا ساتھویں بڑی پیشنگو یہ ہے کہ رہو سال دوہزہ چوبیس میں آپ کے چوتھے گھر میں ٹرانزیٹ ہوگا تو رہو کی چوتھے گھر میں آمد کیا ایسے اس طرح والدین کی صحت کا خاص کیا رکھیں ان کی صحت بگڑ سکتی ہے اور اس طرح کوئی بھی نیا کام شروع کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ بچار کر لیں جلد بازی کام زارہ مت کریں اس طرح اخراجات میں بھی کافیات تک اضافہ ہونے کا امکان ہے تو آٹھویں بڑی پیشنگو یہ ہے کہ سیٹرن سال دوہزہ چوبیس میں آپ کے تیسرے گھر میں ٹرانزیٹ ہوگا تو سیٹرن کی تیسرے گھر میں آمد کیا ایسے اس طرح یہ پانچویں نوے اور باروے گھر پر نظر رکھنے سے کوٹ کچھاری کے معاملات میں آپ کو کامیابی حاصل ہوں گی اور وہ تمام افراد جو جوب تبدیل کرنا چاہتے تھے تو جون سے نومبر دوہزہ چوبیس تک آپ لوگ جوب تبدیل کر سکیں گے اور اس طرح قسمت کا برپور ساتھ دیکھنے کو حاصل ہوگا نوی بڑی پیشنگو یہ ہے سن اپریل سے مئی دوہزہ چوبیس تک آپ کے پانچویں گھر میں رہے گا تو سن کی پانچویں گھر میں آمد کیا ایسے اس دوران نیا کام یا کاروبار یا سرمایہ کری کرنا اچھا دکھائی رہتا ہے اور اپریل سے مئی دوہزہ چوبیس تک کاروبار میں تیزی دکھائی رہتی ہے اس طرح آپ کی لاتری لگ سکتی ہے اور جو ماضی میں آپ نے سرمایہ کاری کر رکھی تھی اس سرمایہ کاری سے بھی اچھا فائدہ ملتا ہوا دکھائی رہتا ہے تو دسویں بڑی پیشنگو یہ ہے کہ جوپیٹر یکم مئی سے دسمبر دوہزہ چوبیس تک آپ کے چھٹے گھر میں رہے گا تو اس طرح نیا کام یا کاروبار شروع کرنا اچھا دکھائی رہتا ہے اور نیا گار یا گاری خرید سکیں گے اور کیریئر کے مسائل اور پرشانیاں دور ہوں گی اس طرح کام کے سسلے میں آپ کو دوسرے شہر یا دوسرے ملک سفر بھی کرنا پڑ سکتا ہے اور بچوں کی طرف سے خوشیاں محسوس ہوں گی تو ناظرین ویڈیو پسند آئے تمہیں چینل کو سسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی لٹری ویڈیو آپ تک پہنچ رہے